سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں بیٹا پیدا ہونا یا اپنے گھر میں اپنی گود میں اپنی بیوی کی گود میں بیٹا دیکھنا کیسا ہوتا ہے یہ لڑکیاں پیدا ہونا کیسا ہوتا ہے یہ چند خوابوں کی تعبیریں اس سے ریلیٹڈ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے تو پہلا خواب ہے لڑکیاں پیدا ہوتے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی کے بطن اور پیٹ سے یا اس کے گھر میں کسی اور عورت کے بطن اور پیٹ سے لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خیر اور بھلائی اور راحت پہنچے گی اور گھر والوں کی جانب سے اس خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی کی بات یا خوشخبری پیش آئے گی لڑکیوں کا پیدا ہونے کا خواب دیکھنا یا خواب میں لڑکیاں پیدا ہونا یا اللہ کی جانب سے خصوصی رحمت کے نزول کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہیں اس لئے لڑکیوں کے پیدا ہونے کا خواب اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے لڑکا پیدا ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں یا اس کی بیوی کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی اگر پرگننٹ ہے تو اس پرگننسی سے اس کو لڑکی پیدا ہوگی اور تیسرا خواب ہے خواب میں لڑکی پیدا ہوتے دیکھنا اپنی بیوی کے پیٹ سے یا کسی اور عورت سے اپنے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوتے دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی یا اس کے گھر میں کوئی عورت پرگننٹ ہے تو پھر اس کے پیٹ سے اس کی پرگننسی سے لڑکا پیدا ہوگا اگلہ خواب ہے لڑکا غائب ہو جانا یا گم ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کا لڑکا بیوٹا گم ہو گیا ہے غائب ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا یا اس کو کوئی پریشانی پیش آئے گی لڑکے کے غائب ہونے اور گم ہونے کا خواب اچھا نہیں ہے بلکہ پریشانی اور عذیت کے آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے چوتھا خواب ہے گم شدہ بچہ ملنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی بچہ جو گم ہو گیا تھا وہ مل گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ایسی جگہ سے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوگی نا امید جگہ سے انشاءاللہ تعالی کوئی خیر پہنچے گی کوئی فائدے کی بات یا خوشی کی کوئی بات پیش آئے گی یا اس کا دینی دنیا بھی کوئی فائدہ ضرور ملے گا وہاں سے ایسی جگہ سے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوگی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اگر آپ اپنے کسی دوسرے خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا خواب اس انداز میں لکھیں کہ اس میں چند باتیں آپ ہمیں بتا دیں پہلے یہ کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے اور دوسری ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے اور تیسری ہے کہ جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور پانچوی بات یہ ہے کہ خواب کس وقت دیکھا ہے اور چھٹی بات یہ ہے آپ کا نام کیا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ خواب اس انداز میں لکھنے کے بعد یہ ساری باتیں بتانے کے بعد پھر آپ فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کے آنے والے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ